السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سو ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں خواب دیکھنے والے کے لیے اپنے خواب کے سلسلے میں یا تعبیر معلوم کرنے کے سلسلے میں چند باتوں کا حیال کرنا ضروری ہوا کرتا ہے اور ان کا لحاظ رکھنا بہت فائدے مند اور سود مند ثابت ہوا کرتا ہے اور اگر بے احتیاطی کی جائے تو کبھی کبھی نقصان اور خسارے کا بھی باعث بنتا ہے اس لیے تین باتوں کا خواب دیکھنے والے کو خیال کرنا چاہیے اپنے خواب اور اس کی تعبیر کے سلسلے میں کونسی ہیں وہ تین باتیں پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی خواب دیکھا ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں جس سے آپ تعبیر معلوم کرنے کے لیے خواب بیان کر رہے ہیں خواب بتا رہے ہیں اس کو اپنا خواب ہو بہو بتائیے بیعین ہی بتائیے جو آپ نے دیکھا ہے وہ پورا بتائیے اور بالکل کوشش کیجئے اسی طرح بیان کرنے کی جس طرح آپ نے خواب دیکھا ہے اس میں گھٹانے اور بڑھانے سے خواب پر بھی اور خواب کی تعبیر پر بھی فرق پڑتا ہے بہت سارے لوگ گھٹا بڑھا کر کے اپنے خواب کو بیان کرتے ہیں جس سے تعبیر متاثر ہوتی ہے اور پھر کبھی کبھی جس طرح آپ نے خواب بیان کیا ہے جبکہ وہ دیکھا ہوا نہیں تھا دیکھا کچھ اور تھا تو وہی پورا ہو جاتا ہے اس لئے خواب بیان کرنے والے کے لئے پہلی احتیاطی بات یہ ہے کہ اپنے خواب کو ہوں بہوں بیعائی نہیں بیان کرے جس طرح دیکھا ہے جو دیکھا ہے اس میں شیخی بھگارنے کی اپنے مقام اور عزت کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے گھٹانے اور بڑھانے سے خواب کی تعبیر متاثر ہوتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا خواب بنا کر پیش نہ کرے بلکہ جتنا ٹوٹا پھوٹا جیسا دیکھا گیا ہے اسی طرح اس کو بیان کر دے بہت سارے لوگ گھڑ لیتے ہیں خواب اپنی مرضی سے اپنی پسند کا جو اچھا لگتا ہے وہ اس کو تعبیر معلوم کرنے کے لئے اور لوگوں کی نظر میں اپنا مقام اور مرتبہ بڑھانے کے لئے خواب گھڑ کے بیان کرتے ہیں بہت سارے لوگ بنا بنا کر کے پیش کرتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے خواب کے سلسلے میں یہ احتیاط بھی ضروری ہے قرآن کریم میں جہاں سورہ یوسف ہے سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام والتسلیم کا اللہ تعالیٰ نے ایک قول نقل کیا ہے اس وقت کا جب جیل خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام والتسلیم سے دو لوگوں نے اپنے خواب کی تعبیر معلوم کی تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام والتسلیم نے کہا تھا تم جو یہ مجھے خواب اپنے بتلا رہے ہو ان خوابوں کے سلسلے میں میں جو تعبیر بتا دوں گا اللہ کی حکم سے وہی ہو جائے گا اس لئے خواب بیان کرنے کے سلسلے میں احتیاط ضروری ہے ورنہ اگر انسان بنا کر گھٹا بڑھا کر جھوٹ ملاوٹ شامل کر کے اپنے خواب کو بیان کرے گا اور تعبیر بیان کرنے والا تعبیر کے نام پر اس سے کچھ بتا دے تو کبھی کبھی ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تمہارے ان خوابوں کے سلسلے میں میں جو بات کہہ دوں گا وہی اللہ کا حتمی اور یقینی فیصلہ ہو جائے گا اس لئے دوسری احتیاط بھی بہت ضروری ہے تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی ڈراؤنا ہولنا دہشت میں مبتلا کرنے والا خواب دیکھائے تو اس میں تعبیر نہ معلوم کر کے یہ کرنا چاہیے اگر خواب دیکھنے کے بعد فوراں آنکھ کھل جائے تو تین مرتبہ آیت القرصی پڑھ کر کے اپنے بدن پر گم کر کے دوبارہ سو جائیں ڈراؤنے اور دہشت زدہ اور ہولناک خواب یہ شیطانی اور نفسانی اثرات سے انسان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اور شیطانی اثر ان کے اوپر غالب آ کر کے اس کو اس طریقے کے خواب دکھلاتا ہے اس لئے اگر کوئی اس طریقے کا خواب دیکھیں تو زیادہ ٹینشن لینے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ تین احتیاطی باتیں خواب اور تعبیر کے سلسلے میں خواب دیکھنے والے کو ان کا خیال کرنا چاہیے جو کبھی کبھی بہت سود مند اور فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے امید کرتے ہیں کلیپ آپ کو پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ